بسم اللہ الرحمن الرحیم اب با زبر با اب با دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہجے میں جو ہے ہم تجدید والا جو حرف ہوگا یعنی مشہدد حرف اس کو ہم ایک مردبہ پچھلے حرف سے ملائیں گے پھر ایک مردبہ اس کے اپنے حرکت کے ساتھ ملائیں گے جیسے ابھی میں ملا رہی ہوں حمزہ با زبر اب اور آپ کو بتایا تھا حرکت والا جو علیف جن پر حرکات ہوں یعنی متحرک علیف جو ہوتا ہے اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں وہ علیف جس کے اپنے کوئی حرکت نہ ہو اسے ہم علیف کہتے ہیں حمزہ با زبر اب با زبر با اب با ایک مردبہ پچھلے حرف سے ملائیا حمزہ با زبر اب پھر اس کی زبر والی حرکت سے ملائیا با زبر با اب با حمزہ با زبر اب با زیر بی اب بی دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا رکھ بھی جاتے ہیں جہاں ہم ہیجے کرتے ہیں یا رواں بھی پڑھتے ہیں تب بھی ہم تھوڑا سا رکھ جاتے ہیں لیکن آواز کو نہ ہی تو توڑتے ہیں اور نہ ہی سانس کو توڑتے ہیں اب بی حمزہ با زبر اب با زیر بی اب بی حمزہ با پیش اب با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو حمزہ با پیش اب با زیر بی اب بی حمزہ با پیش اب با پیش بو اب بو اوپا اوپی اوپو لیکن یہاں پر ہم کہیں پر بھی مشدد دھارف کو کھینجیں گے نہیں کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ایسے حروف نہیں آئیں جس میں ہم مشدد کو کھینج سکیں اور آپ کو بتایا تھا وہ حروف جو ہیں دو ہیں نون اور میم وہاں پر ہم مشدد دھارف کو انہا کر کے کھینجتے ہیں تو ان کو بالکل بھی نہیں کھینجنا اوپا اوپی اوپو دیکھیں یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے دو زبر کی تنوین دو زیر کی تنوین دو پیش کی تنوین تنوین کو جو ہے ہم اس کے اوپر ہونا کریں گے پھر تنوین پر اب بن اب بن اب بن اسے پر آگے ہیں ہمزہ بازیر اب بادو زبر بن اب بن ہمزہ بازیر اب بادو زیر بن اب بن ہمزہ بازیر اب بادو پیش بن اب بن دیکھیں یہاں پر ہم مشدد والے حروف کو تھوڑا سختی سے ادا کر رہے ہیں اور تھوڑا سا رکھ کے ادا کر رہے ہیں لیکن سانس کو بھی بلکل نہیں توڑنا اور آواز کو بھی اور کریں اب بن اب بن اب بن اب بن ٹھیک ہے ہمزہ بازیر اب بادو زبر بن اب بن ہمزہ بازیر اب بادو زبر بن اب بن ہمزہ بازیر اب بادو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن ہم جتا زبر اتتا زبرتا اتتا تم جاندے پیشتے 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 پیش ایت تا پیشتو ایت تا ایت تی ایت تا اور کر رہا ہوں گے آپ لوگ اس کو کہ تاکو ہم یہ جو مشدہ طرف کو بلکل نہیں کھینچ رہے ہیں بلکہ اس کو کھینچنے سے ہم بچا رہے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا بک کر کے ملتا پر رکھ کے پھر آگے چلتے ہیں جیسے ات یہاں پہ تھوڑی سی روک ہے اتی ٹھیک ہے ہم زتاز ہم زتا پیش اتا زبرتا اتا ہم زتا پیش اتا زیرتی اتی ہم زتا پیش اتا پیش تو اتتو اتا اتتی اتتو ہم زتا زبر اتا دو زبر تن دیکھیں دو زبر کی تنمین پر پھر ہم گنا کریں گے دو زبر کی تنمین پر دو زر کی تنمین پر ہم گنا کرتے ہیں اس لئے ہم یہاں پہ گنا کریں گے اتن ہم زتا زبر اتا دو زر تین اتن ہم زتا زبر اتا دو پیش تو اتن 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 ہم جاتا زیر اتتہ دو زبرتن اتن ہم جاتا زیر اتتہ دو زیر تین اتن ہم جاتا زیر اتتہ دو پیش دن اتتن ات تین اتتن آگے ہیں ہم جاتا زبرتن پہلے ہم نے دیکھیں ہم نے پہلے حمزہ زبر کی مشکی پھر حمزہ زیر کی مشکی پھر حمزہ پیش کی مشدد کی ساتھ یہ تینوں ہم آپ کو مشکیں بتا رہے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں حمزہ پیش ات اب پیش کی مشک کریں گے حمزہ پیش ات دو زبر تن ات تن حمزہ پیش ات دو زیر تن ات تن حمزہ پیش ات دو پیش تن ات تن ات تن ات تن ات تن حمزہ زبر 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 ات تن ات تن ات تن حمزہ زبر ات تن ات تن ات تن ات تن ہمزا سا پیش اسا زبرتا ہمزا سا نہیں پڑھنا سا پڑھنا ہے یعنی زبان کی نوک کو سنایا اولیا کے نوک سے لگانا ہے سنایا اولیا یعنی سامنے کے دانتوں کی نوک سے لگانا ہے ہمزا سا پیش اسا زبرتا دیکھیں یہاں پھر تنوین آگئی اس کے اوپر ہم گھننا کریں گے ہمزا سا زبر اصا دو زبرتا آسن ہمزا سا زبر اصا دو زیر تین آسن ہمزا سا زبر اصا دو پیش تون آسن 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 ممدازین ممدازین اس مجھے اتسا دو جوٹسن اس مجھے اتسا دو جوٹسن اس مجھے اتسا دو زمان اسن حمزہ جیم زہر اجیم زبجا اجا حمزہ جیم زہر اجیم زہر بجا اجیم زہر اجیم زبجا ہمزا جیم زہر اکٹھ Japon ہمزا جیمزوں زہر اکٹھ ڈجیم پیش اکٹھ ظین decay پسجھ اچھو ، 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 اچھ دیکھیں یہ ہم آپ کو کمپلیٹ کروا چکے ہیں پورا یہ مشک اس کے آگے جو ہے اگر آپ چاہیں تو پورا مطلب کے پوری یا تک خود کر سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نون اور میم پر تو ویسے تنوین اوورنہ کے ساتھ جو ہے ایک علیف کے مقدار کھینچ کے پڑھیں گے مہا پہ گناہ بھی کریں گے چشدید والے ہار پہ اور ایک علیف کے مقدار کھینچیں گے بھی سہی ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ حمزہ کو جو ہے ہم نے بالکل نہیں کھینچا جیسے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں آجا آجون یا اس طرح کرتے ہیں ایجا یعنی حمزہ کو بالکل نہیں کھینچتا زیادہ تر لوگ اس طرح سے کر دیتے ہیں حمزہ کو کھینچ دیتے ہیں یہ نہیں کھینچنا بلکہ اسے جلدی سے پڑھ لینا ہے حمزہ جائے ایج جائے ایج جائے ایج جائے اس طرح سے ٹھیک ہے تو آج سبک کمپلیٹ ہوا اگر ہمارا چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دی جائے گا تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں اپنی دعاوں میں بہت بہت یاد ترنگ کیے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی